اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاد جب مظلوم دعا کرتا ہے اس کی دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا دوسری حوایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَمَانِ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی جو بدعا یا دعا ہوتی اپنے حق میں دعا ظالم کے حق میں جو بدعا ہوتی ہے یہ دعا آسمان پر بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پہنچائی جاتی ہے اللہ کے نبی نے تیسری بات بیان فرمائی اور یہ روایت ابو دعودہ تیالیسی کی شیخ الوانی رحمت اللہ علی نے حسن قرار دیا کہا مظلوم کی دعا اللہ ہر حال میں قبول کرتا ہے شاہ مظلوم گنہگار ہی کیوں نہ اگر وہ گنہگار بھی ہے بدگار بھی ہے اس کی بدگاری کی سزا جو گناہ ہے اس پر ہوگا لیکن چونکہ وہ مظلوم ہیں مظلوم ہونے کی وجہ سے بدگار اور گنہگار ہونے کے بعد بھی اللہ دعا